تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ حضرت تو کیا مسئلہ ہے دیوبند کے عالم کے مطلق کون سی عبارت ہے جو کفریہ کفریہ حفظ الایمان کی عبارت پہ ہم بات کریں گے ہاں کیا گستاخی ہے حضرت آنی گستاخی ہے تو میں نے کون سے گستاخی اللہ کی نبی علیہ السلام کے سان میں یا اللہ کے سان میں یا اولیاء کے سان میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے ہاں اتنی بڑی بات کردی انہوں نے آپ نے نہیں پڑی کون سے عبارت حضرت حفظ الایمان کی وہ عبارت آپ نے نہیں پڑی بتایا نظر سے میرے کو تو نظر نہیں ہے کون سے گستاخی ہے آپ اہلِ سنت سے ہیں جی اہلِ سنت اہلِ سنت تینہ ٹن سننی اچھا اچھا تینہ ٹن سننی حسامل ارمین شریفان آپ نے پڑھی ہے لیکن حسامل ارمین اگر میں اگر آپ دیواندیو کو دکھایا جائے تو نہیں مانیں گے انہوں نے تو جانے کے جو عبارت ہے ان کی تمہید ایمان میں نے پڑھی اور تمہید ایمان میں دکھا ہے اس کے اندر عبارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زہد صحیح ہو تو دریافت طالبی امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیاں یا کل اگر تو بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تقسیس ایسا علم غیب تو زہد و بقرار سبھی مجنوم بلکہ جمعیہ بنا سبائم کے لئے بھی اثر ہے تو حضرت میں نے تمہید ایمان کے اندر پڑھی شاید اسی کے متعلق ہوگا شاید کہ جو کسی انبیاء تحسان میں ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہے بس صحیح نا ہے نا صحیح نا اور میں نے یہ بھی پڑھی ہے میں نے بہت سارے مسئلہ کے علماء کے زبان سے بھی اور کتاب میں نے سنا ہے وہ کتاب میں پڑھا ہے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور تھی تو وہ کہاں پہ فتوہ رسی دیا کے اندر اس لئے اس پر ہمیں اسہ لکھا ہے کہ آلہ حضرت نے قف لسان کیا یعنی تکفیر نہیں کی بہت سہی نا حضرت تو آپ کو پہلے تو یہ بتائیں کہ اصول تکفیر معلوم ہے یہاں بتائیں نا حضرت یعنی کہ کسی کا اندل فقا کافر ہونا اور کسی کا اندل متقلمین کافر ہونا یہ ایک الانگم پر ہے جی جی پتا ہے پتا ہے ٹھیک ہے جی جی تو ایک شخص کو اندل فقا اگر کافر کہا جائے تو اندل متقلمین اس کی تکفیر نہیں ہوتی نہیں ہوتی بس صحیح ٹھیک ہے جی 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 تو آلہ حضرت رحمہ اللہ نے اس کو اندل فقا کافر دکھا ہے کہ وہ فقا کے نظرین وہ کافر ہے لیکن آپ نے مقول کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ فقی کال ہے اندل فقا آپ نے وہ کور لکھا ہے ہاں لیکن یہ بھی فقا کے نظرین اس کی تک یعنی کہ اس کا توبہ قبول نہیں ہوتی اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں ہم کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے ہم کہ قادیانیوں کے حقائد سری کوفر ہیں جی قادیانیوں کے حقائد سری کوفر ہیں ہاں تو ہم ان کی تعبیل کرتے تھے ہاں تعبیل کرتے تھے جب تک ہم پر ان کا کفر واضح نہیں ہوا ہاں اور اس کے بعد ہاں اس نے مہتذلہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے ہاں کہ ان کا کفر سری ہے لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے اس بات دلی بھی آپ قادیانیوں کا کفر سری ہے ہاں اور سری کے بارے میں جو دیوبنیوں کا حصول ہے وہ یہ ہے انور کشمیری سے لے کر ہاں مرتضی حسن چاندپوری تک ہاں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو سری کفر ہوتا ہے اس میں کوئی تعبیل نہیں چلتی ضرور صحیح بات ہے کوئی تعبیل نہیں چلتی نہیں حضرت میں یہ کہہ رہا تھا نشرف علی تھانوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ متضلہ کے حقائد سری کفر ہیں اور ان کی تکفیر بھی نہیں ہوتی ہاں کس وجہ سے نہیں وہ اہلِ قبلہ ہیں ہاں نہیں حضرت میں یہ کہہ رہا تھا سری کفر کی بھی انہوں نے قید لگا سلام بھر صاحب تو آپ یہ ارشاد فرمائیں یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک جماعت یا ایک شخص اس کے حقائد سری کفریاں ہیں جی جی اور سری بھی ایسے جن میں تعبیلی نہ ہو تعبیل نہ ہو تو پھر ان کی تکفیر نہ کرنا کیا یہ omn gaovar ہونا ہے کے نہیں ہونا ہاں bilکل ہونا ہے تو پھر عشرف علی تھانوی صاحب kafر ہوئے یا نہ ہوئے تو پھر حضرت میں کیا بل رہا تھا اگر کوئی کہے کہ بھائی حضرت تھانوی نے وہی عرض کر رہا ہوں وہی عرض کر رہا ہوں عشرف علی تھانوی صاحب کافر ہوئے یا نہ ہوئے یہ ارشاد فرمائیں اگر کوئی کتاب ان کی متعلق توبہ علی کے کہت توبہ کیا تھا انہوں نے رجوع کر لیا تھا اپنی عبارات سے کس سے کہ اس ہانوی کے متعلق کہا جائے ہاں بتا رہا ہوں اگر یہ بات واضح ہو کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی تو پھر کیا کہا جائے پھر ان کی کفر پر رجوع کیا جائے گا پھر پتوہ لگا جائے گا قیامت تک اپنے عبارات سے اپنے عبارات سے رجوع اور توبہ نہیں کوئی اگر اپنے عبارات سے کہ اپنی عبارات سے رجوع اور توبہ اقرار کیا تھا اگر کوئی یہ کہے تو پھر کیا کہے جائے پھر اپنے تو ان کا توبہ رجوع تو دکھا ہے ناظرہ نہیں اگر دکھا دے تو انہیں دکھا ہے تو ستی بہر نہیں ہے تو فیصلہ کریں کہ اشرف علی تھانوی صاحب سریع کفر لکھنے کے باوجود پھر یہ کہیں کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا تو وہ کافر ہوئے یا نہیں ہوئے دیکھ لیں دیکھ لیں پرسنل پر دیکھ لیں آپ کا پرسنل پر دیکھ لیں شخصیت اکفار شیخ و اسلام حضرت جواب دے رہا ہوں دلائل سے جواب دے جائے گا نا حضرت مولانا حرسلان صاحب اس بات کا جواب دیں کس بات کا یہ جو میں نے بھی پیش کی ہے کہ ایک جماعت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نظریات ان کے عقائد سریع کفری ہیں پھر انور کشمیری صاحب مرتضا حسن چانبوری حسین احمد ٹانوی یہ سب جتنے مناظرینی دیوبند ہیں جو ان کے بڑے بڑے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ سریع میں کوئی تعویل کی گنجا ہوس نہیں ہے میں سن لیا ہوں سریع میں کوئی تعویل نہیں ہوتی اب تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مرتضلہ کی عقائد سریع کفر ہیں لیکن ان کو میں کافر نہیں کہتا چلے میں نے عبارت دیکھیں نہیں میں آپ کے بات پر ہی کہہ رہا ہم بقولے آپ کے میں تسلیم کر رہا ہوں اگر ایسا کہا ہے تو اگر اس کے بعد اگر کوئی لکھا ہو کہ بھئی فلاسکس جس پر فتوہ کفر دیا گیا ہے انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع کر لیا تھا کیا رجوع اور توبہ کے بعد دی فتوہ کر لیا ہے اس عبارت سے میں آپ کو یہ آرز کر رہا ہوں آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں جناب تو پھر ارشاد فرما دیں کہ ان کا کیا حکم ہے پہلی بات تو یہ ہے جو علماء دیوبند کے اکابر ہیں ان کو جو عبارت ہے اس پر کوئی گستاخی ہے یہ نہیں پھر فتوہ کائے کا آپ میری بات سمجھیں میں سمجھ گیا ہے نا آپ نے اسماعیل ذہنوی والی بات چھیڑی ہے تو اب اس کا جواب لے لیں ہاں ہاں جواب آپ مجھے تھانوی صاحب کا ارشاد فرما دیں کہ تھانوی صاحب نے صریح کفر لکھا ہے موتظلہ کے ارشاد نہیں لکھا میں حوالہ دے آپ حوالہ دے حوالہ دے حوالہ دے حوالہ دے حوالہ دے حوالہ دے اسکین دیں گے مولانا رسولان صاحب حوالہ دے آپ میں آپ کو اسکین بھی دوں گا ہاں پہلے دے دیں مولانا تھانوی صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ مہتظر کے سہر ہی گستاخیر کفریہ ہے اس کے بعد بھی اس پر کفر کا فتو ہونے لگاں گے دیکھتے ہیں کون سا کفر ہے میں آپ کو اسکین بھی دیتا ہوں ہاں دے دیں بھیج دیں دیتا ہوں نہیں دے دیں اس طرح میں نے دے دیا پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے گھوٹی ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں ابھی کتابیں نکالوں گا پھر آپ ادھر گئے کیوں ارسلام صاحب جب آپ کے پاس حوالے نہیں ہیں ادھر گئے کیوں میرے پاس جو حوالے ہیں میں اسی پر بات کیا میں نے آپ کے پاس آپ کو حوالہ چاہیے نا ارے حوالہ چاہیے نہیں ابھی دینا ہے ابھی دینا ہے آپ کو آپ مجھے صرف یہ ارشاد فرما دیں یہ ارشاد فرما دیں کہ تحانوی صاحب نے ان کے عقائد کو سریعہ دیکھنے سے پہلے میں کچھ افسرہ نہیں کروں گا پہلے دیکھائیں مجھے آپ پہلے دیکھائیں آپ میں آپ کو ابھی حوالہ بھیج دیتا ہوں پھر مجھ سے پوچھیں آپ فون نہیں کٹنا آپ عرسلان صاحب فون نہیں کٹنا ہے پہلے دیکھیں ہاں پہلی بات اب میں جس رہے آپ سے پوچھ سوں جب حوالہ نہیں آپ کو بات آپ کو بات چھڑنے ہی نہیں چاہیے ایک منٹ انتظار کرنے مجھے بولنے دیرہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ارے آپ تو خامش رہے ہیں آپ تلاس کریں میری بات سندھیں تلاس کریں جب آپ کے علماء کہتے ہیں کہ فتوہ رشیدیہ کے اندر اسماعیل جہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی اس لئے ہمارے آلہ حضرت نے کف لسان کیا تکفیر نہیں کہ خاموشی اختیار کی یہاں آپ کے گھر سے حضرت تھانوی کی توبہ روجو ثابت ہو رہی ہے آپ کے گھر سے دیوبندی کتاب سے کسی کے توبہ آپ کے نزد محتبر اور آپ کے کتاب محتبر کتاب سے حضرت تھانوی کی توبہ توبہ سائی ہو رہی ہے لیکن وہاں آپ کو کف لسان نظر نہیں آ رہی ہے یہ برپیٹ بھرنا ہے اس لئے نا اور کچھ ارشاد فرمائے اسی کا جواب دیں شیخ الاسلام گھوٹوی جو ہے آپ کے نزدیک جو عبدالحکم شرف قادری آپ کی کتاب ہے تذکر اکابر اہل سنت اس کے مصنف عبدالحکم شرف قادری انہوں نے ان کو محتبر مانا ہے اور وہی عبدالحکم شرف قادری کی تقریض حسام الحرمین میں موجود ہے بتائیں آپ کے نزدیک ایک سیخ الاسلام گھوٹوی صاحب کتنے بڑے محتبر ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی کی توبہ اور رجوع کے متعلق عبارات سے کیا کہہ رہے ہیں انہوں میں پڑھ رہا ہوں سنیں 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 ایک دین حضرت گھوٹوی نوبراللہ مرقدہو جامعہ کے لائبریری میں تشریف فرما تھے میں نے ارز کیا کہ موجودانہ تھانوی صاحب کی انکار علم غیب کے بارے میں حضور کی کیا رہے ہیں تو آپ نے فوراں شیخ شیخ الفقہ موجودانہ صاحب زادہ محافظ مہنو امین صاحب چلاد اہنیچہ جو لائبریری کے انچارت بھی تھے ان کو فرمایا کہ گوجرنوالہ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ ہفت روزہ العدل العدل کی فلا تاریخ فلا تاریخ تواریخ کے فائل لے آؤ جب وہ لے آئے تو آپ نے موجودانہ تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا تھا اقرار کیا تھا حضرت تھانوی کی توبہ رجوع آپ کے گھر سے ثابت ہو رہی ہے پھر بھی آپ لوگ اپنے مسئلہ کے آلہ تو خوشتاق دھرم کو بچانے کے لیے کافر کافر کا رٹ لگا رہے ہیں تکفری مسئل چالو رکھتے ہیں لیکن جو اسماعیل جہلیوی کی توبہ جو وہ بھی موت وہ بھی کسی افترہ کہا ہے کہ یہ توبہ ان کے ہی نہیں افترہ ہے حضرت صاحب آپ کی بات ابھی میں نے سن لی ہے ابھی آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا تھا حوالہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے ہاں 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 چلو دھجیوں بڑھا تمہیں حوالہ پڑھیں اور ہوش بگوش پڑھیں چلو کتاب کو آرام بتایا ٹھیک ہے یہ تھانوی صاحب کے ملفوضات ہیں اور جل نمبر 29 ہے ہاں چلو ماشاء اللہ ٹھیک ہے اس کا صفحہ نمبر 226 میں میں نے آپ کو بھیج دی ہے ہاں اور صفحہ نمبر 227 بھی آپ کو بھیج دی ہے چلو ماشاء اللہ اچھی کتاب دی آپ نے ٹھیک ہے صفحہ نمبر 227 کا یہ آپ ارشاد یہ پڑھ لیں حضرت صاحب کا پڑھ سنا پڑھ سنا دیں یہ طرز امر سلف کے موافق ہیں یہ پڑھ دے آپ جناب ٹھیک ہے دوسرا حوالہ دے رہا آپ کو اچھا اب آپ پڑھیں میں ایک حوالہ تراز کر رہا ہوں آپ تب تب پڑھیں آپ کیا لگا اب موتہ زلہ کے اقائد کو انہوں نے جناب سری کفر کہا ہے ٹھیک ہے آگے انہوں نے سلف کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب حضرت صاحب یہ صفحہ نمبر 226 پہ آ جائیں آپ ٹھیک ہے قادیانیوں کے بارے میں آپ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہ کہتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے اب جب ثابت ہو گیا کہ وہ مرزے کی رسالت کے قائل ہیں تو ہم نے ان پر فتوہ کفر دے دیا تو اب یہ کفر سری ہے اس کے سوا تمام باتوں کی تعویل کر دیتے ہیں کہ وہ تعویلیں بہید ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ادھر بھی کفر سری ادھر بھی کفر سری چلو ٹھیک ہے اب مجھے یہ ارشاد فرما دیں حضرت صاحب کہ یہ جو جل نمبر 29 صفحہ نمبر 227 ہے آواز آرہی ہے حضرت آرہی آرہی ہے جناب اچھا جی صفحہ نمبر 227 پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت والا کا یہ طرز جو ہے وہ سلف کے موافق ہے اب وہ کون سے اسلاف تھے کون سے اسلاف تھے پہلے مجھے ان اسلاف کی نشاندہی فرمائیں کہ وہ کون سے اسلاف تھے جنہوں نے سری کفر کے باوجود بھی عدم تکفیر کا فتوہ دیا ہو چلو ٹھیک ہے اب میں بلوں اسلاف کی آپ نشاندہی کریں گے نا تو انشاءاللہ عزیز آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی ان کی صداقت کا جنڈہ ہم آپ کے گھر سے نکال دیں گے ٹھیک ہے آپ ان اسلاف کی نشاندہی کریں اگر آپ اسلاف کی نشاندہی نہیں کر سکتے تو اگر آپ آلہ حضرت کو کافر کہتے ہیں تو اشرف علی تھانوی بدرجہ اولہ وہ کافر ہو گیا اب میں بلوں یہ پہلے مجھے آپ اسی کا جواب اسی کا جواب دراؤں اسی کا جواب دراؤں اگر اس کے علاوہ میں کوئی جواب نہیں سن ارے خاموش رہو یا انہوں نے فلان سے ریو کر رہی نہیں میں اور پیش کریں لیکن مجھے اس چیز کا جواب دیں ارے بھئے خاموش رہو گے نا میں کسی جواب دارے خاموش نہیں رہو گی کہا جواب سنیں اب آپ نے جو حوالہ مجھے دیا ہے کونسا حوالہ دیا ہے ملفوزات حکیم الامت میں ایک نیچے حوالہ دیا دیکھیں دیوبندیوں سے لا جواب سوالات اس میں لکھا ہے جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیئے ہے نا اور آپ نے کہا کہا سے دیا عبد المصطفی قادری رزوی یہ آپ کے اعلی حضرت آپ جھنڈا کون گاڑ رہا ہے دیکھیں اور کس کے کلیجے پر گاڑ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کلمہ حق کتاب اس میں صفحہ نمبر بیالیس میں لکھتا ہے کہ ملفوزات پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباست نفسانی ہے نمبر حوالہ ایک نمبر دو ملفوزات اعلی حضرت پر اعتراض کا علمی اور تحقیق کی جائزہ اس میں لکھتے ہیں ملفوزات کے آر لے اہل سنت اعتراض کرنا علم جہالت اور بدیانتی ہے یعنی ملفوزات ملفوزات پر کوئی نہ اس کو حجت نہیں بنا سکتے اس کو دریل نہیں بنا سکتے جبکہ آپ کا دعویٰ ہے کفر کا اور سری کفر کا اور دریل کہاں سے دے رہے ہیں ملفوزات سے جو آپ کے نظر محتبر نہیں جنب تو ارسلان صاحب آپ بڑے ملوی کہلاتے ہیں بڑے ڈنگے مارتے ہیں اور بڑے مناظر رکھے دعویٰ کرتے ہیں دیکھ آپ کے آپ کے آئیوان کو میں نے کیسے ہلایا ہے میں ہلا دیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں آلہ حضرت کس کا جھنڈا گوڑا ہے دیکھیں آپ آپ ایک پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے آپ کی یہ دلیل ہی غلط ہے آپ کی وصول سے کہ جیسا کہ میں نے جبندی سے لا جواز سوالت کا حوالہ دیا ہے عقیدہ جس طرح کا ہو درل بھی اسی درجی کے ہونی چاہیے کفر بات کرنے آ رہے ہیں اور حوالہ ذرہ ملفوز سے آپ اتنے بڑے مناظر کہلاتے ہیں جنگے مارتے ہیں کی بڑے بڑے ملوی ہیں آپ مناظر کرتے ہیں کیا ہوگا آپ کی اتنا پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ میں اور کفر ایمان کے موضوع پر دلیل کون سے ہونی چاہیے جو آپ کے نظر بوسا ہے وہ دلیل دے رہے ہیں کم سے کم دلیل پیسے دیں جو عقیدہ کی کتاب ہو کون کہ رہا ہے آپ کے عبدالنعیم اللہ خان قادری صاحب کہ رہے ہیں کہ ملفوزات کی بات معتبر نہیں ہے کیوں ملفوزات کیوں نہیں ہے آگے بتا رہا پڑھ رہا سنیں کہ کسی کے ملفوزات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے ملفوزات کے طرف پہ قیدہ ہوتا ہے کسی بزرگ کی خدمت اس کے مسدرسین جو حاضر ہوا کرتے ہیں اس کے رشادات سن کر اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی عددار کے مطابق قلم بات کر لیتے ہیں ملفوزات میں اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو قلم بند کرنے والے کی عددار کی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ کے اس وصول کے مطابق ملفوزات میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں اس کو عقیدے پر کوئی عقیدے کی موضوع پر اس کو کوئی معتبر نہیں بنانا چاہیے نہ وہ حجت ہے نہ وہ معتبر ہے نہ معتمد ہے رسولان صاحب آپ کی دھجیاں مر گئی آپ کی تو ابھی آپ نے بات کر دی ہے ہاں بولے بولے اچھا جی ابھی یہ جناب آپ کے دار علوم دیوبان کا فتوہ یہ میں نے آپ کو پیش کر دی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ سوال ہو رہا ہے جناب والا عزرت عشرف عدی تھانوی کی کون کون سی کتاب محتبر اور این اسلام ہے یہ ابھی لفظوں نہیں جیسا کہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ملفوضات محتبر نہیں مستناد نہیں جو آپ نے ہمارے حوالے دی میں پہ بھی آتا ہوں اچھا جی اب آگے سوال ہو رہا ہے میرا سوال ہے حضرت عشرف عدی تھانوی کی کون 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 سی کتاب محتبر ہو رہے ہیں اسلام ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملفوضات محتبر نہیں یا مستناد نہیں اور ان کو ایک میرے سننے ابھی سننے سننے جو لکھا ہے وہ ہی پڑ ہے کیا علماء کے نزدیک ملفوضات حضرت تھانوی محتبر و مستناد کتابیں ہیں اچھا لی اب یہ لمبا چوڑا فتوہ ہے آپ خود پر یعنی کہ مدے پر لے کر آپ سننے ان ملفوضات کی ان کے ملفوضات کی تھانوی صاحب کے ملفوضات کی سب سے حسوسیت جو دیگر اکابر کے ملفوضات سے اسے ممتاز کر دیا ہے یہ ہے کہ حضرت حقیم المت مولانا اشرف علی تھانوی نے خود لفظ بل لفظ ان کا متعلق فرمانے اور اسلام ترمیم کے بعد بل کی اشاعت کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے آپ جناب آنا آپ تو پھنس گئے جواب دی رہا سن لیں سن لیں کیونکہ آپ کے اتنانوی صاحب نے ملفوضات کو لفظ بل لفظ ان کا مطالعہ فرمایا اس میں اسلام بھی کی ترمیم بھی کی اب اگر کوئی بات اس میں قابل اطراز ہوتی یا کوئی بات اسلام کے خلاف ہوتی این اسلام نہ ہوتی آپ دیکھیں سوال گئے این اسلام ٹھیک ہے اچھ یہی اسلام ہے اس کے نوع اسلام ہی نہیں ہے اب تھانوی صاحب کے ملفوضات کو این اسلام کہا جا رہے اور جی تھانوی صاحب کے ملفوضات کو لفظ بل لفظ انہوں نے سنا اس میں اسلام بھی کی ترمیم بھی کی اس کے بعد اس کی اشاعت ہوئی اچھری اب آگے سنیں آگے اور مزید ملفوضات کہ حضرت عظیم حکیم علمت نے چند مستند اور معتمد علماء کرام کی نام متین فرما دیئے تھے کہ میرے ملفوضات بغیر ان حضرات کو دیکھ لائے ارگز طبعہ نہ کیے جائیں اچھا جی آئے ہائے اب دیکھیں اس میں کون ہے جی زفر عثمانی شبیر علی عثمانی خانمی صاحب کے بتیجے ٹھیک ہے اب ہو گیا وہ سمجھ گئے میں سن لیں میں آپ کی بڑی لمبی چوری تقریر سن لیں اچھا ٹھیک بول مفتی شفی صاحب انہوں نے ملفوضات ذاتی طور پر کلم باند کی آپ یہ جو نتیسویں جند ہے نتیسویں جند یہ لکھنے والے اس کی اشاہ کروانے والے کلم باند کرنے والے تھے مفتی شفی صاحب ٹھیک اب آپ فتوہ دیں چلے ٹھیک ہاں دو جی جی معافی سن لیں آپ نے خیصل خان کی کتاب اٹھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے حصولوں کو اٹھائیں کیا خیصل خان ہمارے لئے محتبر ہیں آپ تو احمد سر اور یعنی کہ غیر محتبر شخصوں کو ہمارے اوپر تو فیصل خان بمارہ محتبر اور مستناد عالم دین ہونا ثابت کریں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی فلان نے لکھا ملفوضات محتبر نہیں فلان نے لکھا ملفوضات محتبر نہیں پہلے تو ہم نے آپ کو آپ کے گھر سے ثابت کر دیا کہ تھانوی کے منفوضات جو تھے لفظ بل لفظ اس نے سنے تھے اب جب اپنے اکابرین میں شمار کیا آپ کے مفتی عمر قاسمی نے فضل خدا وندی کے اندر اس کو اپنے اکابرین میں شمار کیا اب اس نے انوار افتاب صداقت تھا ٹھیک ہے قادی بس بس دو منٹ بلو بہت تین منٹ ہوگئے تین منٹ ہوگئے تین منٹ ہوگئے اب میں بلوں خاموش رہو ارے دس منٹ سنو دس منٹ نے گل لگا اب میری سنو بس بس دیکھو کتنا بل رہا ہے ان کی کتاب پر جو سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ نے تقریض لکھی دی اس کے اوپر وہ استضلال کرتے ہوئے حضرت صاحب آکھ اشار فرماتے نہیں اس کتاب کے اوپر مولوی احمد رضا خان کی تقریض ہے اس لئے یہ معتبارہ کے لئے احمد رضا خان نے اس کو لفظ بلفظ سنا اب آپ کے گار کا یہ قاعدہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی کتاب کو لفظ بلفظ سنے پھر آپ کے جناب سرپراز گکڑ بھی یہ حصول لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دھانوی صاحب نے ملفوظات کو لفظ بلفظ سنا اسلام کی ترمیم بھی کی ٹھیک ہے اب تو بلوں اب تو بلوں یہ جملہ اس کے اندر موجود ہے آپ سنے ابھی آپ نے میرے گھر حالت خراب ہوگئی بولنے نہیں دیرہ مجھے یہ ارسلان ہے بڑا مناظر کال آتا اس کے حالت دو خراب ہوگئی مجھے خاموش کر آیا لیکن میں خاموش کر رہا ہوں خاموش نہیں ہو رہا ہے سن 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 کسی مناظر تک بولوگے کسی مناظر تک بولوگے تم سفیدوں سے آکھ اندر ایوب صاحب نے یہی بات لکھی اور ساجد خان صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ بھائی ہم نے سے پیش کیا ہے اب بولو میں اب میں بولو ارے آپ بولو کیا آپ کو ہمارے گھر کا والا موت بار نہیں ہے آپ اپنی چار پائی کے نیچے جارو پھرے ارے آپ بولو میں آپ بولو ہمارے گھر کے والے پیش کر پھول مت کٹ نا پھول مت تیری دھجی اڑاؤ ہوں گا میں آج سری دھجی مراؤ ہوں گا فون مت کٹ نا اب ایوب صاحب کہتے ہیں ساجد خان صاحب کہتے ہیں گھر سے صاف کریں اب میں بولو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اس نے جو حکیم ملفوضات حکیم الامت کے مطالق جو حوالاجات دیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے حوالہ کب دینا چاہیے مناظر بنتا ہے تم ہمارے گھر کی کتاب سے ملفوضات کو محتبر ثابت کرو اور تب کروگے جب میں غیر محتبر کہوں ہماری نزدیک حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی ملفوضات جو ہیں علی ازغر غیر محتبر کہہ رہا ہے اس وقت تم ہمارے علمہ کی کتاب پیس کر سکتے تھے کہ تمہارے ملفوضات کے متعلق این اسلام کہا ہے فلا کہا ہے تمہارا تھانی نے اس کی تائز کی ہے ان کے اجازت دیئے تب تمہارا ایک کہنا محتبر ہوتا کہ فلا فلا لوگوں نے تمہارے ملفوضات کو محتبر کہا تم کیوں نہیں مان رہے ہو میں نے ابھی تک کہا نہیں کہ ہمارے نزدیک حکیم علومت رحمت اللہ کے ملفوضات محتبر نہیں ہے اتنے بڑے جاہل ہو تم کو مناظرہ پتہ نہیں ہے تم وہ خود پتہ نہیں تم کیا کہ رہے ہو تمہارے نزدیک ملفوضات محتبر نہیں تمہارے نزدیک تمہارے گھر کی دو محتبر اس سے میں نے حوالہ پس کیا اور تم دار الفیصل بول رہے فیصل کا حوالہ میں نے دیا نہیں یہ کتاب ہے جو میں نے ملفوضات آل حضرت علمی تحقیق جائزہ دار تحقیق ناصر دار تحقیق ہے یہ فیصل خان رزبی یہ مولوی ہے یہ کوئی ادارہ نہیں یہ تم مولوی فیصل محطبر ہوتا کہ تمہارے فلا فلا ملفوضات محطبر مانا ہے جب میں ہمارے مسئلت کے ملفوضات میں محطبر کہتا گئر محطبر کہتا تو میں تو کہا نہیں گئر محطبر تمہارے نزدیک ہے تمہارے نزدیک ہے تم کیسے پیس کر دیں تمہارے نزدیک کی وصول ہے کہ جیسا عقیدہ ہو دلیل بھی اسے ہونی چاہیے تم کفر کی بات کر رہے ہو اس میں کوئی تعاویل نہیں اور پیش ایسی کتاب سے کر رہے ہو تو تمہارے دھرم میں تمہارے مذہب میں کئی غلمانیں ایسی کتاب کو حوالہ دینے کو بے ایمانی نفسانی خباست جہالت بدیانی سے کہا ہے تم کو مناظر کیسے بنا دوسری بات سامعین یہ دیکھیں یہ حفظ الیمان پر اعتراف کرنے کی لئے آیا ہے اس کی کتاب ہے آئینہ اہل سنت ابو کلی محمد صدق فانی اور محمد اصرف عاصف جلالی اس کا تیمر تیمر رانہ نے موتبر مانا ہے اپنی کتاب کے اندر اصرف عاصف جلالی کو موتبر مانا ہے اس نے لکھا ہے صفحہ نمبر 147 پر اور اعلی حضرت کا اس حکایت کے تردد میں فتوہ موجود ہے تو اعلی حضرت تو الزام کیسا یعنی اس کا اعلی حضرت کسی ایک بات پر فتوہ دے دے اور اس کے خلاف دوسری کوئی الزام دینا چاہے کہ نہیں اس فتوہ نہیں ہے اعلی حضرت نے کہا تو فتوہ نہیں لگے گا تمہارا یہ وصول ہے ہمارے حفظ الایمان کے اندر حضرت حالی حضرت نے بسطل بنان لکھ کر اصاف کر دیا ہے کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کا فاضل برلوی حسام الحرم نے فتوہ دیا ہے ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کا ایسا عقیدہ ہو ہم اسے اسلام سے خالص سمجھتے ہیں تو حضرت حضرت نے جب اس پر تردد کر دیا تو تمہارے اس وصول سے ہمارے حضرت پر انظام کیسا تمہارا گھر کے اصول پر پیش کر رہا ہوں جب مخالب بات ہو اب ناقل خود اطلاف سے اعلیٰ کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے اور تم کہہ رہے تمہارا عقیدہ ایسا ہے تمہارا تمہاری کتاب کہی کہ رہی ہے اپنے عقیدے کی تصریح کرنے کا حق متفقہ مصنف کو ہے قائل کو ہے نہ کہ دوسری کو تمہارا عقیدہ ہے حضرت تھاندی کو عقیدہ ہے ان کو حق ہے کہ حفظیٰ ایمان کے مطالقے وہ خود افسرہ کریں ان کا عقیدہ کیا ہے تمہارے کو نہیں تمہاری کتاب کہی رہی ہے لیکن تم اپنے اپنے دھرم باطل دھرم گمرہ دھرم کو بچانے کیلئے اکابر اہل سویت الزام لگا کر کے اپنے روٹی سے کریں گمرہ کرے لوگوں کو دوسری بات سامنے یہ فاظل برلوی علماء حجاز کے نظر میں پروفیسر مسوش صاحب کی کتاب ہے اور اس پروفیسر مسوش صاحب کو موتبار مانا ہے کس نے تذکر اکابر سنت کے اندر عبدالحکم شرب قادری نے اور عبدالحکم شرب قادری کی تقرید انسام الحرم نے موجود ہے وہاں لگاتا ہوں میں تو اس میں لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر سوٹھانوی ور کی حضرت تھانوی امہت اللہ علی کی عبارت کو انہوں نے نوٹ کیا ہے کوٹ کیا ہے حفظیٰ مانت اور کہا ایسا علم اس میں پاگل دیوانیں بچے اور جانور دردندے شرک ہوں اس میں آپ کی ذات عرفہ ذات عرفہ وہ عالی ہے اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا بہرکیف ہر بات کی اچھی تعبیل کرنی چاہیے کل کہہ رہا ہے تمہارا ڈاکٹر پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے جس کی معتبر ہونے کی کڑی پہنچتی ہے حسام الحرمن تک کیا کہا ہے کہ تعبیل کرنی چاہیے پتہ چلا حضرت تعبیل لالے کی عبارت نے کوئی کفریہ نہیں ہے جس پر فتوہ لگائے جائے تمہارے گھر سے کہا جائے رہے تم نے کہا نا صحیح کفر وقت تعبیل کی گنجائس نہیں اور اب تعبیل کی کہا جا رہا ہے تعبیل کی وقت کی جاری ہے اس لیے کہ حضرت کی عبارت میں گستاقی نہیں ہے جس طرح تمہارے کتاب سے میں نے ثابت کیا ہے گھوٹوی ثابت کتاب سے انہوں نے لکھایا کہ اپنی عبارات سے رجوع اور توبہ کیا ہے جس عبارات کو تمہارا تمہارا مجدد نے حسام الحرم نے موضوع بنایا ہے کہ اصل اختلاف عبارات اقابیل ہے اور اسی پر فتوہ شائع ہو رہا ہے تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی اس پر تفسیرہ کرنے میں کہتا ہے تو تفسیرہ نہیں کروں گا تمہارے گھر سے توبہ شائع ہو رہی ہے اگر تم جور دوگے کہ کفریہ عبارت ہے کفریہ عبارت ہے سری کفر ہے تو فتوہ تمہارے مجدد پر جائے گا جہاں تک کڑی پہنچتی ہے ان گھوٹوی صاحب کے کڑی پہنچتی ہے حسام الحرم نے میں آنگ لگاؤ گے جتنی دفعہ تم کہو گے کہ تھانی بھی کا کفر ہے تو اتنی اتنی دفعہ تمہارے مجدد پر جو ہے اس کا بوجھ لگے گا دبتا جائے گا کفر کے اپنے کفرے گھاٹ میں اس لئے میں کہتا ہوں تم تفسرہ کرو اس کے اوپر کہ کھوٹوی صاحب نے عبارت پر توبہ رجوع کا کیا کوئی سخص اگر توبہ کر لے ہمارے نزدیک تو حفظ الایمان کی عبارت بے غبار ہے صاف و صفاف ہے تمہیں فتوہ لگاتے ہو اور تمہیں توبہ شائع کرتے ہو تمہیں شائع کرتے ہو سر تمہیں پھوڑو نا تمہارے یہاں تو ایسا ایسا تضاق بیانی ہے تمہارے لوگوں نے توبہ شائع کیا ہے تمہارے لوگ چلاتے رہے تھے اسماعیل دہر علی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی کہاں فتوہ رشی دیا دیوبندی کتاب میں دیوبندی کتاب سے ثابت توبہ مشہور ہو ہے وہاں افتیاء کہا گیا ہے اس کو تم دلیل بنا کر لے کہہو کہ نہیں اس لئے کفی لسان کیا ہے دکفر نہیں کی اور یہاں تمہارے گھر سے حضرت تھانری کی توبہ سائے کر رہے ہو اور عبارات سے رجوع کی عبارات سے اس کے باوجود بھی تم توبہ تم گستاخی کا فتوہ تکفری مسین موت تک لگا رہے ہو چلا رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم خود اپنی تکفری مسین کی گولی تم اپنے سینے پر داگ رہے ہو اور تم بیمان ہو کر دنیا جا رہے ہو اس لئے تم کو شرم کرنی چاہیے اپنے اکابر کی عبارت پڑھو دریل تم وہ ملفوزات ہمارے اکابر کی تک پیس کرنا جب میں کہوں گا غیر مطبر ہے ہمارے میں تک پیس کرنا کہ علی ازگر تو غیر مطبر کہہ رہا ہے بات و بات میں اس نے اپنا نام علی ازگر بتا ہی دیا اور سروعات میں یہ ابو عبداللہ بتایا تھا تو اس کی منافقت کو دیکھے آگے آوڈیو کو سماعت کرے تیرے حقیب الملکز ملفوزات کو تمہارے والا معنی تو آئین اسلام کہا ہے تم کوئی سمجھ میں نہیں آتا کونسی بات پر کونسی دلیل پرش کرنا چاہئے اور ارسلان آ گیا بڑا مناظر بن کر گئے تو لوگ تمہارے پر پھکر کرتے ہیں ہمارے بڑا مناظر آئے اور گالی میں سب سے بہلے پہلے تم بترن بترن تم گالی دیتے ہو اور ایسے کوئی مناظر بنا گیا ہے حوالہ اب حوالہ دوں میں دوسرا حوالہ حفظ الایمان کے اوپر حفظ الایمان میں گستاخی نہیں ہے گستاخی تمہارے مجدد کی کتاب میں ہے تمہارے مجدد نے کیا لکھا ہے حسام الحرمین میں اس نے لکھا ہے تو خود جو جملہ حضرت تھانوی کی عبارت میں نہیں ہے وہ جملہ تمہارا مجدد نہیں لکھا ہے استفراللہ معاذ اللہ یہ میں حسام الحرمین پر پیش کر رہا ہوں حسام الحرمین نے تمہارا مجدد نے کیا لکھایا دیکھو دوسری کتاب میں حسام الحرمین دی رہا ہوں اب تمہارا یہ پروفیسر مسعود نے کیا کہا کہ تعاویل کی گنجائس تعاویل کرنی چاہیے کس پر حفظ الایمان کی عبارت پر اور تمہارا مجدد حسام الحرم میں کیا رکھ رہا ہے احتمال اور معتبر ہے جس کی گنجائس ہو سریح بات میں تعاویل نہیں سنی جاتی اور نہ کوئی بات کفر نہ ہو اور پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے کہ تعاویل کی گنجائس ہے پتہ چلا حسام الحرم کی اس اصول سے حفظ الایمان میں کوئی گستاخی نہیں ہے مدہ علاق پر بھاری ہے گواہی تیری اب میں تم کو حوالہ دے رہا ہوں حسام الحرم ان سے تمہارا مجدد کس طرح گستاخی کیا ہے اس میں حسام الحرم ان کے اندر اس نے دو لفظ لکھا ہے اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو جانور پاگل اور مجنو دیوانے سے تعاییت کیا ہے اس نے اور کہا ایسا علم ایسا علم جیسا جانور پاگل اس پر ہے اب میں دے رہا ہوں حفظ الایمان کی بارت تم کو دے رہا ہوں لکھا ہے اس میں تمہارا وہ گستاخی جو حفظ الایمان پر کہہ رہا ہے اصل میں گستاخی تمہارا مجدد نے کیا ہے ہمارے گھر سے نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں دے رہا ہوں تم کو یہ صفحہ نمبر ہاں حفظ الایمان حسام الحرم ان صفحہ نمبر سبیس ہے ایک حوالہ دے رہا ہوں اے لو اور سب اس کے پہلے تم توبہ کے مطالق ہو تو جو گھوٹوی صاحب نے کہا ہے کہ توبہ رجوع کیا عبارات سے اس کے بعد جو تم ابھی تک کفر کی مسین داگ رہے ہو تکفری مسین جو بڑی سریر کے اندر تمہارا مجدد جو نصب کر گئے تھا اسے کو داگ رہے ہو اس پر تم پہلے تفسرہ کرو گے کہ وہاں توبہ شائع کیا اس کے بعد توبہ کے بعد کیا کسی پر یہ کہنا جائز ہے کیوں کفر ہے حالانکہ ہمارے نصبیق جو ہے وہ عبارت بے غبار ہے بے داغ ہے کوئی کفریا نہیں ہے یہ تمہیں فتوہ لگاتے ہو تمہیں توبہ شائع کرتے ہو ہماری بات مکمل ہو گئی ہے ابھی اتنی لمبی چوڑی میں نے تمہاری تقریر سن لیا جب میں نے بات کرنا شروع کی تھی تم نے بیج میں شورٹ ڈالنا شروع کر دیا ابھی ہماری سن لو خیر میں شورٹ ڈالا تم پوچھر آزم بولو بولو کہ بات نہیں ابھی ہماری سن لو ٹھیک ہے ہاں بولو اب آ جی حسگر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جی ملفوزات تمہارے نزدیک موتبار نہیں ہیں جبکہ ہمارے نزدیک موتبار ہیں لو جی یہی اکو صداقت کی نشانی ہے کہ رب نے تیرے موں سے نکلوا دیا کہ تیرے نزدیک جب ملفوزات موتبار ہیں تو میں نے تجھے تیرے گھر کا والا دیا کہ گھر کا گند گھر سے صاف کرو یہاں پہ ہمارے والوں کے پیچھے چھپنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اب بات یہ ہے حسگر کہ جب تیرے نزدیک تیرے نزدیک ملفوزات موتبار ہیں تو مجھے ان اسلاف کی نشاندہی کر دو تیرے نزدیک تو موتبار ہے نا تم خود مان چکے کہ موتبار ہیں ان اسلاف کی نشاندہی کر دو کہ جن اسلاف نے سری کفریہ قائد ہونے کے باوجود تکفیر نہ کیو اور ان اسلاف کی مجھے نشاندہی کرو جس کی پیروی اشرف علی تھانوی نے کی ہے اب مجھے یہ ارشاد فرما تو مجھے تو کہہ رہا ہے کہ تو گالی باد ہے گالی باد جتنا بڑا تو ہے اتنا پوری دنیا میں شاید پیدا ہی نہ ہوگا ہو اور پھر مزید تو نے اپنی جان چھوڑوانے کے لیے اپنی جان چھوڑوانے کے لیے ادھر ادھر کے حوالے لگائے تو میں تجھے ادھر ادھر نہیں بھاگنے دوں گا بات صرف تو دی پوائنٹ اتنی ہے اتنی سی بات ہے ازگر کہ مجھے یہ بتاؤ اشرف علی تھانوی اشرف علی تھانوی نے جو یہ بات لکھتی ہے کہ اسلاف کا یہ طرز عمل ہے کہ سری کفریہ قائد کے باوجود انہوں نے تکفیر نہیں کی تھی یہ عمل درست ہے یا نہیں درست پھر تنہے مجھے کہا جی ہاں جی فیصل خان کا حوالہ میں نے کدھر دیا تو لگتا ہے کہ تیری اقل جو نا وہ بینس چرنے چلی گئی ہے سچ کہا تھا کسی نے کہ جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا جھوٹے کا حفظہ واقعہ تن نہیں ہوتا کیونکہ تُو نے فیصل خان کا حوالہ خود دیا ہے خود حوالہ دیا ہے اور پھر جنابے والا اب تُو کہہ رہے ہیں میں نے فیصل خان کا حوالہ کدھر دیا ہے تو بھائی صاحب ذرا گوھر کرو فیصل خان کا حوالہ تُو نے دیا یا نہیں دیا یہ جو تُو نے مجھے میسیج بھیجے ہے نا اسی میں ہی دیکھ لے آئین ہے اہل سنت کا حوالہ تُو نے پہلے پیش کیا اور اس سے پیچھے یہ جو دیوبندیوں سے لا جواب سوالات ہیں اس سے پیچھے جو ملفوظات یعنی حضرت پر اعتراضات کا علمی و تحقیقی جائزہ یہ کس کی کتاب ہے فیصل خان کی کتاب تو تُو نے فیصل خان کا حوالہ دیا جو اس کو میں نے تجھے بتایا پہلے تو محطبہ ثابت کا اور پھر تُو نے کہا رہی آپ کے نزدیک ملفوظات محطبہ نہیں چلو بھائی ہمارے نزدیک محطبہ نہیں تو تم ہمارے ملفوظات سے حوالہ پیش مت کرو تمہارے ملفوظات تو تمہارے نزدیک محطبہ رہے ہیں ہم تجھے حوالہ بھی وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں تیرے بڑوں نے یہ فتوہ دے دیا اشرف علی تھانوی نے لفظ بلفظ ملفوظات کو سنا اور پھر ان کی اصلاح و ترمیم کی جن کے چرنے دونے پر تم اپنی آخرت کی نجاہ سمجھتے ہو آج اس کے ملفوظات کو تم ردی کی ٹوگری میں پھینک رہے ہو ایسے جان نہیں چھوٹے گی علیہ السگرہ اب یا تو تو اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کو غیر مطبر کہا دے یا مجھے ان اصلاح کی نشاندہی کر ان اصلاح کی نشاندہی کر جن اصلاح خریف کو فجاہ کرے تو انہیں کے باوجود بھی تکفیر نہیں کی اور اب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ گروپ کے اندر میں بات کرنے لگوں تجھے اگر بات کرنی ہے تو تو مناظر بنجا ادھر گروپ میں آجا یا پرسنل میں جو تُو نے ابھی ریکارڈنگ کرنی ہے اس کو تُو انٹرنیٹ پر میں کہتا ہوں اس پوری ریکارڈنگ کو چڑھانا بھاگنا مت بھاگنا مت تجھے پتا چلے کہ آج آج تجھے پتا چلے کہ تُو کتنا ظلیل ہوا ہے جو تُو نے ڈاکٹر مطعود صاحب کے حوالے لگایا ہے یا فلاں حوالے لگایا ہے سب یعنی کہ غیر مطالقہ ٹھیک ہے حوالے تُو نے لگایا ہے اب ان کا جب جواب عفض الایمان کی عبارت پر گفتگو کرنے کے لئے تُو گروپ کی اندر آجا تجھے انشاءاللہ ذا بجل پوری دیوبندیت کے سامنے میں نے الٹرنان اٹکا دیا تو مجھے بھی ارسلان نہ کہنا ہماری ماں نے بھی بھاگنا مت بھاگنا مت بھاگنا مت سولنے ابھی بھاگنا مت میں نے چھپ کر کے سنی ہے پوری گفتگو تیری چھپ کر بھاگنا مت تُو پوری گفتگو کے دوران میں نہیں بولا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ارسلان رکھا ہے جس کا نام ہے شیر اور شیر جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں عبدالیمان کی عبارت کے اوپر اگر گفتگو کرنی ہے تو تم آ جا لیکن پہلے اشرف علی تھانوی کا فیصلہ کر کے آنا کہ سری کفری آقایت کے باوجود اس میں متضلہ کی تکثیر نہیں کی اس کا کیا حکم ہے اور میں یہ آج پھر تجھے کہہ رہا ہوں خیر کہہ رہا ہوں مناظرہ بریلی کے اندر حضرت محدد سیادم پاکستان امام المناظرین حضرت سردار احمل اللہ الپوری صاحب رحمت اللہ ان لوگوں نے اس حوالے کے اوپر تیرے منظور نمانی کو الٹا لٹکا دیا تھا تو کونسی چیز ہے تو کیا شاہ ہے ہم تو تجھے یہ کہتے ہیں منظور نمانی اس حوالے کے اوپر لٹکا رہا اس کو اس حوالے کا جواب نہیں ملا وہ اتھانوی کا کفر اس ہی ملفوضاتِ حکیم واللومت کی انتیسویں جل سے نہیں اٹھا سکا تو تو کوئی چیز نہیں آسکر تو تو کل کا وہ ہم کہتے ہیں شتونگڑا ہے ٹھیک ہے شتونگڑے کا کام ہوتا ہے اچھلنا تو مجھے گالی بات کہہ رہا تھا نا میں نے تجھے پوری اس گفتگو کے اندر کوئی گالی نہیں دی کبھی تو جائل کہہ رہا ہے کبھی تو کیا کہہ رہا ہے کبھی تو کیا کہہ رہا ہے وہ تو ایک حوالے سے پتہ چال گیا جس چیز کی اوپر جس چیز کی اوپر تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تکفیر کر رہا تھا جب ہم نے تجھے تیرے باپ کے لئے وہ اصول دکھایا سچ کہا تھا سچ کہا تھا تیرے ابو جان مولوی ابو عیوب اس نے اس نے کہا تھا کہ یہ کون سا میار ہے کہ ہمارے لئے اصول اور اپنے لئے اصول اور جو اصول ہمارے لئے وہی اصول تمہارے لئے اگر تم آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تو پھر تم پہلے اشرف علی تھانوی کا فیصلہ کر کے آنا پھر ان اصلاف کا فیصلہ کر کے آنا جن کو کوٹ کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی نے کہا دی حضرت والا کا یہ در جو ہے وہ صرف کے معافق تھا اب مجھے وہ اصلاف تُو نے دکھانے ہے اصلاف اب خاموش ہو جا اب خاموش ہو اب خاموش ہو خاموش ہو ہو گیا لیکن مجھے خاموش ہو مجھے خاموش کر آیا تھا نا مجھے خاموش کر آیا تھا نا مجھے خاموش کر آیا تھا نا اب میں بھی خاموش کر آ رہا ہوں خاموش ہو جا نو سے دس منٹ تُو نے مجھے خاموش کر آیا تھا نا نہیں پاچ منٹ پاچ منٹ پاچ منٹ پاچ منٹ مجھے وہ اسلاف لے آنا وہ اسلاف لے کر آنا کہ جن اسلاف نے سری کفیہ قائد کے باوجود تکفیر نہ کیوں اور شرف علی تھانوی نے ان سے یہ عقیدہ لیا ہو جب وہ اسلاف پیش کریں گے پھر مجھے تو کال بھی کر لینا یا گروپ کے اندر تم مناظر بن جا ابھی تیری اثر میری گفتو ہوگی ادھر ختم بھالا بھالا سامین دیکھیں عباب آپ نے جیسا کہ گفتگو میں سمات فرمایا کہ یہ شخص اسگر نامی دیوپندی جو کہ اپنا نام ابو عبداللہ وہ بتاتا ہے اور پھر اس نے ہمیں ایک ٹنہ ٹن سنی انہیں کے ناتے کال کی حالانکہ یہ ایک ٹنہ ٹن دیوبندی ہے اور ان کے اکابرین کب یہ فیصلہ ہے کہ ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں یہ پکے تھڑکے بابی ہیں تو اس نے اپنے ویڈیو کے اینڈ پر کچھ علمات اس نے شامل کی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو مجھے کال کی اس کا دورانیا ٹوٹل یعنی کہ چھوٹالیس منٹ اور انتالیس سیکنڈ تھا جس کا سکرین شوٹ آپ کے پاس ہے تو ایک گروپ کے اندر افضل ایمان کی بہرت کے اوپر ہماری ایک دیوبندی سلیم نامی شخص سے گفتگو تیہ ہوئی تھی اور اس سے ہماری گفتگو ہونے ہی جا رہی تھی کہ بیچ میں اس کی کال آگیا اور یہ آپ دورانیاں بھی دیکھ لیں کہ آٹھ بج کر چھتیس منٹ پر اس کی مجھے کال ہے تو اس نے اس گفتگو میں خلل ڈالنے کے لئے مجھے کال کر دی اور اس کا نمبر کسی وقت میرے پاس ہوا کرتا تھا پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا نمبر آگے چل کے معلوم ہوا کہ یہ وہی اسکر نامی شخص ہے تو اس نے گفتگو کے دوران حفظ الایمان کی عبارت جو ہم نے پیش کی تو اس پہ تو ایسے انجان بان رہا تھا اسامل ارمین پہ بھی ایسے انجان بان رہا تھا جیسے اس نے کبھی اسامل ارمین دیکھی نہ ہو اور پھر اس نے بڑے یعنی کہ دھڑلے سے یہ بات کہی کہ یہ فقی و کلامی تکفیر سے واقف ہے لیکن جب ہم نے اس کو اشرف علی تھانوی کے ملفوضات میں سے حوالہ دکھایا کہ موتذلہ کی تکفیر سے جناب اشرف علی تھانوی نے کفے لسان کی اور کفے لسان کرتے ہوئے ان کو اہل قبلہ میں شمار کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ حضرت والہ کا یہ طرز سلف کے محافظ تھا اس سے پیچھے ہم نے قادیانیوں کی تکفیر اسی ملفوض سے دکھائی اور وہاں پہ بھی سری کفر کی الفاظ تھے تو اب ہم نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ سری کفر جو ہے قادیانیوں کا بھی سری کفر موتذلہ کا بھی اور پھر سری کے بارے میں مرتضی حسن چاندپوری اس نے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ سری کے اندر کوئی تعویل نہیں چلتی کوئی تعویل وہاں پہ نہیں سنی جاتی تو اب موتذلہ کی اقاعد کو سری کفر کہنے کے باوجود اشرف علی تھانوی کا ان کی تکفیر نہ کرنا اور پھر اپنے ساتھ اسلاف کو بھی ملانا اب ہم نے اس سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اعلی سنت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی شریف رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اسماعیل دلوی کی تکفیر نہ کی تو اس پر میں نے اس کو مختصرا یہ بتا دیا تھا کہ اند الفقا امام اعلی سنت نے اس کی تکفیر کی اور اند المتقلمین آپ نے اس پر کفل احسان فرما میں نے کہا اگر تم اس موقع پہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر کرتے ہو تو جب یہ موقع فشرف علی ثانوی نے رکھا تو یہاں پہ تم اس کی تکفیر کیوں نہیں کرتے یہاں پہ آکے اس کی بولتی بند ہوگی اب وہ ادھر ادھر باغنے کے لیے کبھی ڈاکٹر مسعود صاحب کا کوئی حوالہ لگا دیتا ہے کبھی فیصل خان کا کوئی حوالہ لگا دیتا ہے کبھی کس کا کوئی حوالہ لگا دیتا ہے تو ہم نے اس کو پہلے بتایا کہ غیر متعلقہ حوالوں پہ ہم بات نہیں کریں گے بات کر دی ہے تو تو دی پوائنٹ بات کرو تو فیصل خان کو اس نے پیش کیا اور پھر اس نے کہا جی وہ تمہارا کوئی ادارہ ہے اب وہ اس کی بات جو ہے نا وہ اس کو خود بھی نہیں سمجھا رہی ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو فیصل خان ایک شخص ہے ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے یہ تھا صرف کو کہ فیصل خان کو ہمارے لئے معتبر ثابت کرتا لیکن اس کے اندر اتنا دمخامہ نہیں تھا اور پھر اس نے کہا جی کال کاٹ کے وہ باگ گیا تو آپ گفتگو میں سمات فرمائیں کہ پیسے منظر بھی میں نے آپ سے ذکر کر ریا کہ ہماری گفتگو ہونے جا رہی تھی سلیم نامی شخص تو بیچ میں اس کی کال آگی پھر یعنی کہ گروپ میں بھی وہ میسیج آنا شروع ہو گئے تو پھر میں نے اس کو یہ کہہ کر کہ بھائی اگر تم نے گفتگو کرنی ہے تو گروپ کے اندر تم آجاب ہم تم سے گفتگو کرنے تھے ابھی کے لئے جو نام کال بند کر رہے ہیں اگر تم نے گفتگو کرنی ہے تو گروپ میں تشریف لیں تو باقی احباب وہ ویڈیو سن کے فیصلہ کر لیں گے کہ اسجر بواسیری اس نے کیا گل کھلائے اور الحمدللہ ہم نے ایک ہی دلیل کے اندر اس کو لٹا لٹکا دیا اللہ جللہ شاہنہو سے یہ دعا ہے کہ وہ قبول حق کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ استقامت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ